بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹ کلاس ٹین تھ فزکس چپٹر الیون ساؤنڈ پڑھے ہم اور اس میں ہمارا آج کا آرٹیکل ہے ٹین پوائنٹ فور سپیڈ آف ساؤنڈ سپیڈ آف ساؤنڈ ہم نے پیچھے بھی دیکھئے کہ سپیڈ آف ساؤنڈ جو ائر میں ہوتی ہے سپیڈ آف ساؤنڈ ہمیں پتا ہے کہ ائر میں جو سپیڈ آف ساؤنڈ ہو دی وہ تھری فورٹی تھری میٹر پر سیکنڈ اور ہم آل موسیس کو تھری فورٹی میٹر ہی پڑھتے ہیں تمپریچر چینج ہونے سے سپیڈ آف ساؤنڈ جو ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے یعنی جو سپیڈ آف ساؤنڈ آئی ہے کس سیلسیس پہ ہے ٹونٹی ون سیلسیس کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو ہوا میں ساؤنڈ کی سپیڈ جو ہوتی ہے وہ تھری فورٹی تھری میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے اب مختلف مٹیریل میں ساؤنڈ کی سپیڈ جو ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے فار اگر ہم دیکھیں تو یہ سپیڈ کی ساؤنڈ ہوا میں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ویکیوم جہاں پہ ہوا موجود نہ ہو تو وہاں پہ ساؤنڈ کی سپیڈ کیا ہو جاتی ہے زیرو سمجھ لے کیونکہ وہاں سے ساؤنڈ گزر ہی نہیں سکتا کیونکہ ساؤنڈ کو گزرنے کے لیے پارٹیکل کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے ویکیوم میں سے ساؤنڈ نہیں گزر سکتا اگر ہم دیکھیں عام طور پر لیکوڈ کے اندر جو ساؤنڈ کی سپیڈ ہوتی ہے وہ ائر سے فائیو ٹائم جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کیوں زیادہ ہوتی ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس اگر ہم یہ میڈیم بنا لیں تو یہ میڈیم ہے لیکوڈ اور ہم یہ میڈیم دیکھیں تو یہ میڈیم ہمارے پاس ہے ائر اگر ہم لیکوڈ میں پارٹیکل کو دیکھیں تو لیکوڈ میں پارٹیکل ہمارے جو ہوتے ہیں وہ تقریباً قریب قریب ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جبکہ ساؤنڈ میں اگر ہم ائر میں دیکھیں تو ائر میں ہمارے پارٹیکل جو ہوتے ہیں وہ آپس میں کیا ہوتے ہیں دور دور ہوتے ہیں یعنی یہاں پہ آئے گا یہاں پہ آئے گا تو جبکہ لیکوڈ میں ہمارے پارٹیکل جو ہوتے ہیں وہ قریب قریب ہوتے ہیں اگر ہم یہاں پہ وائیبریشن پیدا کریں گے تو وائیبریشن یہاں موو کرے گی اگلے پارٹیکل پھر اگلے پھر آگے پھر آگے پھر آگے اور یہ موو کرے گی کیونکہ پارٹیکل قریب قریب ہوتے ہیں اس لیے جو ایک پارٹیکل سے دوسرے پارٹیکل میں آسانی سے جوتی ہے انرجی جوتی ہے وہ موو ہو جاتی ہے اگر ہم ائر میں دیکھیں تو ائر میں جب ہوگا تو یہ یہاں سے یہاں پہ جائیں گے پھر یہ ایسے تو سپیس کیا ہوگی ایک پارٹیکل سے دوسرے پارٹیکل کے درمیان بہت زیادہ ہوتی ہے انرجی جو ہوتی ہے وہ لاس ہو جاتی ہے دوسرے پارٹیکل کے پہنچتے اسے تھوڑا ٹائم زیادہ چاہیے ہوتا ہے جس وجہ سے ہوا کے اندر ساؤنڈ کی سپیڈ جو ہوتی ہے وہ لیکوڈ کی نسبت کام ہوتی ہے یعنی لیکوڈ میں جو ساؤنڈ کی سپیڈ ہوتی ہے وہ ہوا سے فائیو ٹائم زیادہ ہوتی ہے فائیو ٹائم مور ہوتی ہے کس سے ہوا میں کیونکہ یہ وجہ کیا ہے پارٹیکل ایر میں پارٹیکل جوتے ہیں وہ بڑے دور دور ہوتے ہیں جبکہ لیکوڈ میں قریب ہونے کی وجہ سے ہوا آج ہوتی ہے وہ جلدی موو کر جاتی ہے جبکہ ایر میں آواج ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر سے جیسے گر ہم لوگ بہر رہے ہوں تو ایر میں آج جاتے ہوئے ٹمپریچر کے چینج ہونے سے بھی یہ چینج ہو جاتی ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں سولیڈ کے اندر سولیڈ میں جو آواز کی سپیڈ ہے سپیڈ آف ساؤنڈ جو ہوتی ہے وہ ایر کی نسبت ففٹین ٹائم زیادہ ہوتی ہے اب ایر سے لیکوڈ میں فائیو ٹائم زیادہ ہوتی ہے جبکہ سولیڈ میں ففٹین ٹائم زیادہ ہوتی ہے وجہ کیا ہے کیونکہ سولیڈ میں پارٹیکل جو ہوتے ہیں وہ آپس میں بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں تو بہت زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آواز جو ہوتی ہے وہ زیادہ سنائی دیتی ہے بنسبت ایر کے تو سولیڈ میں پارٹیکل بہت زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے آواز جو ہوتی ہے ہمیں ایر کی نسبت ففٹین ٹائم جو ہوتا ہے وہ زیادہ سنائی دیتی ہے سولیڈ کے اندر تو ساؤنڈ آف سپیڈ مختلف میڈیا میں جو ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے ہوا میں اور ہوتی ہے یعنی گیسز وغیرہ میں ساؤنڈ کی سپیڈ اور ہوتی ہے جبکہ لیکوڈ میں ہوا کی نسبت فائیو ٹائم زیادہ ہوتی ہے جبکہ سولیڈ میں ائر کی نسبت جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ فیفٹین ٹائم زیادہ جو ہوتی ہے وہ سنائی دیتی ہے اگر ہم اس کے ساؤنڈ کی سپیڈ کو دیکھیں اس میں ہوا میں جوتی ہے وہ لیک اس پہ تمپریچر پہ بھی ڈیپینڈ ہوتا ہے تمپریچر کے چینج ہونے سے ساؤنڈ کی سپیڈ جوتی ہے وہ تھوڑی چینج ہو جاتی ہے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا لیکن فرق پڑتا ہے تمپریچر کے چینج ہونے سے اگر ہم سپیڈ آف ساؤنڈ دیکھتے ہیں ہم نے ویو ایکویشن میں بھی پڑھے تھے تو جو اس کی سپیڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فرقینسی ملٹیپلائے ویو لیند یعنی اگر ہمارے پاس ہمیں فرقینسی کا بھی پتا ہو اور ویو لیند کا بھی پتا ہو تو ہم سپیڈ آف ساؤنڈ جوتی ہے وہ ملوم کرتے ہیں کس کی مدد سے فرقینسی ملٹیپلائے ویو لیند یہ ہم نے ویو ایکویشن میں یہ پروف کیا تھا فرقینسی ملٹیپلائے لیمڈا یا ویو لیند تو یہ ہم اس طرح ساؤنڈ کی سپیڈ جوتی ہے وہ ملوم کر سکتے ہیں یہاں پہ وی جوتی ہے سپاؤنڈ آز ویو لیند سپیڈ آف ساؤنڈ ایف ور فرقینسی اور یہ ویو لیند کو ظاہر کرتا ہے اگر ہم اس کی ایک ایک ایکٹیوٹی دیکھ لیں کہتا ہے کہ مائننگ ساؤنڈ آف سپیڈ آف ساؤنڈ بائی ایکو میتھڈ اب ہم نے ساؤنڈ کی سپیڈ کی پمیش کرنی ہے یہاں پہ تو ہمیں سیمپل ویلاسٹی پر ہم نے فرقینسی ملٹیپلائے ویو لیند ہے لیکن وہ کہتا ہے اس کو ایکو میتھڈ سے کیسے فائنڈ کریں گے ہم نے ساؤنڈ کی سپیڈ ملوم کرنی ہے کس کی مدد سے ایکو ایکو ہم نے پیچھے ٹاپک پڑا تھا ایکو کس کو کہتے ہیں ریفلیکشن کو میرنگ آف ساؤنڈ میرنگ سپیڈ آف ساؤنڈ سوری میرنگ سپیڈ آف ساؤنڈ بائی ایکو میتھڈ ہم نے اس سے پیچھے ٹاپک میں ایکو جو ریفلیکشن کو کہتے ہیں تو ہم اس مدد سے سپیڈ جو ہوتی ہے وہ ملوم کر لیتے ہیں وہاں پہ ہمیں سب سے امپورٹنٹ کیا چیز تھی ٹائم دیا ہوا تھا زیرو پوائنٹ ون میٹر ساؤنڈ آف سپیڈ سپیڈ دی ہوئی تھی 340 میٹر پر سیکنڈ تو ہم جو ہے وہ ڈسٹنس ہم نے فائنڈ کرنا تھا تو وہ ہم نے ملوم کیا اور ہم نے ساؤنڈ کی جو ایکو تھی وہ فائنڈ ہے اب وہ کہتا ہے کہ ساؤنڈ کی سپیڈ جو ایکو کی مدد سے ہم نے ملوم کرنا ہوتا کیا ہے اگر ہم دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہاں پہ ہم کھڑے ہیں تو ہم یہاں سے سٹرائک راتے ہیں اپنے ساؤنڈ کو کس کے اوپر دیوار کے اوپر دیوار ہماری مین پوزیشن ہے ٹکرانے کے بعد یہ دوبارہ آپ تک واپس اسی میڈیم میں واپس آ جاتی ہے اس عمل کو ہم کہتے ہیں ریفلیکشن اور یہی آواز جب آپ کو دوبارہ آ کے سنائی دے تو اس کو ہم ایکو کہتے ہیں یعنی اس کے آواز کے جانے اور واپس آنے کے لیے جو ٹائم ہمیں ریکوائیڈ ہوگا وہ ہوگا زیرو پوائنٹ ہے ون سیکنڈ اب ہمیں اس سپیڈ آف ساؤنڈ تو ہمیں ڈسٹرنس فائنڈ کرنے کے لیے کیا چاہیے میڈنگ ٹیپ میڈنگ ٹیپ ہونی چاہیے ہمارے پاس میڈنگ ٹیپ کس کے لیے استعمال ہوتی ہے عام طور پر ہم اگر دیکھیں تو یہ ہمیں کسی بھی چیز کا ڈسٹرنس جو ہوتا ہے وہ ملوم کرنے کے لیے میڈنگ ٹیپ استعمال جیسے میٹر راڈ ہوتا ہے یا دوسری چیزیں جو بھی ہوتی ہیں تو اس جس پہ ہم نے مختلف سکیل جوتی ہیں وہ میٹر میں میں بھی ہو سکتی ہیں سینٹی میٹر میں بھی ہو سکتی ہیں انچز میں بھی ہو سکتی ہیں تو اس کے لیے ہمیں ڈسٹرنس کی پرمیش کرنے کے لیے میڈنگ ٹیپ چاہیے اس کے ساتھ ہمیں کیونکہ ہم نے ٹائم میئر کرنا ہے تو ہمیں اس کے لیے چاہیے سٹاو وچ سٹاو وچ سے کیا ہوگا کیونکہ ہم اگر جب بھی اس دیر میں واج ہوتی ہے وہ ٹکرا کے واپس آتی ہے تو اس ٹائم کو معلوم کرنے کے رہے ہیں ہمیں سٹاو وچ چاہیے اس کے علاوہ ہمیں ایکو میتھڈ کے لیے میرنگ ٹیپ ہو گئی سٹاو وچ ہو گئی ساتھ ہمیں جو چاہیے وہ کیا ہوگا کہ ہم کس ایٹمسفیر میں ہم جو ہے وہ سٹرائی کروارے ہیں کس چیز کے ساتھ سٹرائی کروارے ہیں تو فار ایزمپل اگر ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک دیوار ہے ہمیں کہتے ہیں یہ مین پوزیشن ہے ایک روم کی ہم نے ایک دیوار سیلیکٹ کر لی تو وہاں سے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں ایک دیوار سے اگر ہم یہاں پہ کھڑے ہیں تو یہاں سے آواز جو گی وہ سٹرائی کرے گی کس کے ساتھ دیوار کے ساتھ اگر ہم کہتے ہیں یہاں سے جو ہمارا ڈسٹنس ہے وہ ہے فورٹی میٹر اب یہ جو آواز ہم نے ساؤنڈ پر ڈیوز کی ہے یہاں پہ تو یہ آواز جو تھی ہے وہ سٹرائی کرے گی یہاں پہ وہ ٹکھنانے کے بعد دبارہ اسی میڈیم آئے گی اور یہ دبارہ کتنا ٹریبل کرے گی فورٹی میٹر یعنی جانا بھی ہے اور واپس بھی آنا تو اس دوران وہ کتنا ڈسٹنس تیع کرے گی فورٹی میٹر اب ہم نے یہاں پہ کلیب کی کلیب کرنے کے بعد ہم نے اس کی دبارہ ساؤنڈ سنی تو اس کے مطلب ہے کہ اس ساؤنڈ نے ہم آج نے ایٹی میٹر کا ڈسٹنس جو ہے وہ فائنڈ کیا تھا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے ہم ٹین ٹائم جو ہے وہ کلیب کرواتے ہیں یعنی ایک دو تین چارس لے کر دس تک ہم نے لگا تار جو ہے وہ کلیپنگ کی جیسے ہی ہم کلیب کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں سٹا و آج کو سٹارٹ کر دیتے ہیں سٹا و آج سٹارٹ ہو جائے گی ہماری یعنی ہم نے ایک دو تین چار پانچ دس تک جب کلیپنگ کی اس کے بعد اس کی اپنے آپ نے اب ایکو سننا شروع کر دی تو جیسے ہی آپ نے ایکو سننا شروع کر دی تو پھر کیا ہوگا جیسے ہی آپ کو آپ کی ٹینٹھ نمبر والی جو دسویں آواز تھی ایکو سنائی دی تو آپ نے سٹا و آج کو کر دیا سٹاوپ کر دیا اب آپ نے جیسے سٹاوپ کیا تو آپ نے اس کا ٹائم جو ہے وہ آپ نے نوٹ کر دیا فارنز ہے پھر ہم کہتے ہیں جی ٹو سیکنڈ ایک مثال دے رہے ہیں کہ آپ کو دس ایکو جو ہیں وہ ٹو سیکنڈ بعد آپ نے وہ ساری آوازیں جو دس دفعہ کلیپنگ کی تھی وہ دوبارہ سن لیں تو اب اس طرح ہم نے جو سپیڈ نکالنی ہے ساؤنڈ کی تو وہ کیسے نکلے گی ان ایکو میتھڈ میں تو اگر ہم نے دیکھیں تو ہمارے پاس ویلاسٹی برابر ہوتی ہے دسٹنس اوور ٹائم اگر ہمارے پاس دسٹنس ہمیں دیا ہوا ہے فورٹی سے فورٹی ایٹی میٹر تھا جو ہمارے پاس تھا اور جو ٹائم تھا وہ ہمارے پاس تھا ٹو سیکنڈ اگر سامتنگ کچھ بھی تھا تو ہم کہہ سکتے ہیں جو اس کی سپیڈ ہے وہ فورٹی میٹر پار سیکنڈ ہو سکتی ہے یعنی اس طرح اس میتھڈ کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں ساؤنڈ جو ہوتی ہے وہ ایکو میتھڈ کی مدد سے بھی ساؤنڈ کی سپیڈ جو ہوتی ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں یہ میتھڈ جو ہے یہ ہم نے سپیڈ آف ساؤنڈ میں ہم نے ایک پر سیمپل میتھڈ پڑھا تھا کہ ساؤنڈ کی سپیڈ ہوا میں کتنی ہوتی ہے لیکوڈ میں کتنی لیکوڈ میں فائنڈ ٹائم زیادہ ہوتی ہے اور جو سالڈ اٹھتا ہے اس میں ائر کی نسبت فیفٹین ٹائم زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ جو بلاسٹی برابر ہے فرکوینسی ملٹیپلائے ویولیند سے پھر اس نے کہا کہ اسی میتھڈ کو ساؤنڈ کی سپیڈ کو ہم ایکو میتھڈ سے کیا کریں گے ملوم کریں گے تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس اس میں سٹاو واش ہونی چاہیے میرنگ ٹیپ ہونی چاہیے ایک روم سلیکٹی جس میں ہم نے ایک وال جو ہے اس پہ وال سٹرائی کری اور واپس آکے ہم نے سپیڈ ملوم کی ولاسٹی برابر ہے ڈسٹرس ہوور ٹائم تو اس طرح ہم ایکو میتھڈ سے بھی ساؤنڈ کی سپیڈ ملوم کر سکتے ہیں اور یہی مراج کا اٹیکل تھا سپیڈ آف ساؤنڈ